اسلام علیکم میں ہوں سبزادی دسرخان سے اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سبزادی دسرخان پہ جو ہے وہ مکس ویجٹیبل کی دیکھ جو ہے کیسے بنائی جا رہی ہے تو مکس ویجٹیبل کے لیے جو ہے بھائی نے ڈھائی کلو کی جو ہے وہ پین میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے تقریباً دو کلو پیاز ہیں وہ بھی جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ ہمارا ہائی ہے اور ہائی فلیم پہ جو ہے اب پیاز کو براؤن کیا ہے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس جو کٹنگ میں تھیں سبزیاں اور جو مٹر تھے ہمارے پاس وہ اس کے دانے نکال لیے تھے وہ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ کریں گے مکس اور ساتھ ہی جو ہے اس میں ٹرماٹر ادرک لسن اور لال میٹ پاورڈر نامہ کھلدی اور گرم مسالہ اور اس میں جا رہا ہے ایک بریانی مسالہ کا ساشی یہ سب کچھ ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سبزیاں جو جو ہے وہ اچھی طرح سے مسالہ میں کوٹ ہو جائیں اور مکسنگ کامل جو ہے دس سے پندرہ میٹ جو ہے وہ جاری رہے گا تو سبزادی تسرخان پہ جو ہے دیکھ بن رہی ہے مکسنگ کے بعد جو ہے اب اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم تھوڑی ترکلی اٹھاک دیں گے تاکہ پانی میں اچھا سبوائل آ جائے اور ساتھ ہی جو چاول ہم نے بھگوئے ہیں تو اس کا جو ہے ہم پانی اس کو ڈرین کریں گے تو اس کو جو ہے مکس کرنے کے بعد ج جو ہے اس کا ڈھکن لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے پانی اس کا بھائل آ جائے اب جو ہے ہم جو چاول بھیگے ہوئے ہیں ان کا پانی جو ہے ڈرین کر رہے ہیں تاکہ پانی اچھی طرح ڈرین ہو جائے اور جو چاول ہیں ہمارے جو ہے وہ پکنے کے لیے ریڈی ہو جائے پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو اچھی طرح ڈرین ہو چکا ہے ادھر جو ہے ببلز آ گئے ہیں پانی میں اور ساتھ ہی جو ہے جو چاول ڈرین کیے تھے وہ اس میں مکس کر دیا گ پروپر ڈال دیئے گئے اور دیکھ میں ڈالنے کے بعد اب اس کو چمجھ سے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ مکس کریں گے آپ نے زیادہ زور سے چمجھ نہیں چلانا کیونکہ اس سے جو ہے چاول ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر دیں اور اس تک یہ تب تک اس کو مکس کریں جب تک ان کا پانی جو ہے وہ ڈرین نہ ہو جائے اس پانی کو آپ نے جو ہے خوش کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے جو ہے چاولوں کو وہ دم لگا دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور ہم نے دم کے پرسیجر پہ اس کو رکھا تھا دم لگانے کے بعد تقریباً پندرہ میٹ بعد ہم نے دم کھولا ہے اور پھر اس میں فوڈ کلر جو ہے ایڈ کر رہے ہیں فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور تیز چمچ نہیں اس میں چلانا ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اگر تو اس میں تھوڑی بہت کوئی کنڈیشن دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اگر تو اس میں تھوڑی بہت کوئی قصر رہتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ دم پر رکھ سکتے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور ڈیش آؤٹ ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ صاحب سادی دسرخان کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی بے لاز خدمت کر رہا ہے جہاں پہ اسی طرح جو ہے سہر و افطار کے جو انتظامات ہوتے ہیں اور بھائی نے تمام تر ڈیشز جو ہیں وہ تیار کر دی ہیں کیونکہ افطاری کے لیے مہمان آ چکے ہیں اور سب کے آگے جو ہے یہ کھانا اب سرف کیا جا رہا ہے اللہ پاک جزائے خیال تا کرے